چناوی سمر میں سیاسی دعو پیج سلکتے سوال بیانوں کے وار یہ ہے خبروں کا نیا اکھاڑا نمسکار میں ہوں آنندر سمن اکھاڑا میں آج سب سے پہلے بنگلورو سے بڑی خبر آ رہی ہے بنگلورو میں ایر شو یا ایرو شو کے دوران دو سوریہ کرن ویمان حادثے کا شکار ہو گئے راحت کی بات یہ ہے کہ حادثے سے ٹھیک پہلے دونوں پائلٹ نکلنے میں کامیاب رہے موقع پر راحت اور بچاو کے لیے وائیو سینہ کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں وائیو سینہ نے ماملے کی جانچ کے عادیش دے دیئے ہیں آپ کی سکرین کی بائی طرف آپ دیکھ رہے ہیں سوریہ کرن کے دو ویمان جو ڈیمنسٹریشن کر رہے تھے کہیں اچانک اس ایکروبیٹک اور کلابازی میں بہت پاس آگئے نکٹ آگئے لگتا ہے ونگ ٹپ ایک دوسرے سے ٹچ ہو گئے جس کی وجہ سے ویمان دونوں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے بیٹھ کر اس کو فلم کر رہے تھے موبائل پر اس کو سنگیان میں لے رہے تھے ان کا بھی شاکنگ ریاکشن کچھ کچھ تصویریں ٹوٹر پر بھی آئی ہیں اور یہ جو لیٹس تصویریں آئی ہیں کریش سائٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ویمان جس جگہ گرے اس کے آس پاس کافی ریسیڈنچل علاقے ہیں لیکن غنیمت یہ ہے کہ دونوں ویمان خالی زمین پر جا کے گرے ہیں بیرن ایریا جو ہے وہاں پر جا کے گرے ہیں کوئی بڑا بسپورٹ یا کوئی ایکسپلوجن نہیں ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پائلٹ جو ہے سمیہ سے پہلے کریش سے ٹھیک پہلے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں سندیب بول ہمارے ساتھ لائف جوڑ رہا ہے سندیب بتائیے گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے دونوں جو پائلٹس ہیں کیا دونوں ٹھیک ہیں دیکھیں ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ دونوں پائلٹ ٹھیک ہیں کیونکہ ابھی فلال جو ہے جو خبر یہی آ رہے گی گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ یہ جو سوریہ کرن کی ٹیم جو ہے اروپیٹک ٹیم ہے یہ اس وقت جو ہے ٹریننگ کر رہی تھی جس وقت جو ہے یہ حادثہ ہوا اور ابھی حادثے کی چانچ جو ہے وہ بھی فلال جو ہے کر دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو دو پائلٹ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیفٹلی ایجیکٹ کیا ان کی ابھی موجودہ حالت کیا ہے یہ ابھی جو ہے ایر فورس کی طرف سے کسی طریقہ عادیکاری روپ سے گوشنا نہیں کی ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کل سے جو ایرو شو سٹارٹ ہونا ہے بینگلورو میں اس سے پہلے اس طریقے کا حادثہ ہونا زہر سے بات ہے کہ خاصا دکھدائی بھی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایرو شو اگر انڈیا میں کسی بھی ایرو شو کی بات کریں تو یہ سوریکرن کی ٹیم جو ہے یہ سب سے زیادہ واہوائی لوٹتی ہے کیونکہ ان کی جو تیاری ہوتی ہے کلابازیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے لوگ کو داتوں تلے انگلی دبانے کو مجبور کر دیتی ہیں کیونکہ اتنے بہترین طریقے سے اس کو انجام دیتے ہیں لیکن کیونکہ آج یہ ایکشن ہوا ہے اور آج یہ حادثہ ہوا ہے ظاہر سے بات ہے کہ نیراشتہ ضرور ہوگی لیکن جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور دو پائلٹ جو کی باتا جا رہا ہے کہ ایجیکٹ سیفلی کیا ہے لیکن ابھی ان کے بارے میں پوری طریقے سے جانکاری نہیں آ رہی ہے کہ ان کے بھی گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہاں کے ایئر فوس بیس ہے یالانکہ بینگلور میں وہاں پر اس کے نیر بائی یہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پہ ایئر فوس کی پوری ٹیم جو ہے موقع پر ہے اور تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گاڑیاں جو ہے وہاں پہ دوڑتی بھی اس کے crash site کے پاس تک پہنچی تھی تو اب جانچ کا بشہ ہے کہ کیا یہ human error ہے یا مشینی تقنیق کی وجہ سے یہ خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو کی quote of inquiry جو order کی گئی ہے اس کے بعد ہی اس کے بارے میں پتہ لگ پائے گا کیونکہ ایک still picture ہے ایک still image ہے سندیب جو کہ وہاں پہ کسی ویڈیو فوٹوگرائفر نے اس کو لیا تھا جو پریس فوٹوگرائفر ہیں انہوں نے اس کو tweet بھی کیا ہے وہ جو still picture ہے اس میں جو ویمان کا ایک ویمان کا جو آگے کا nose ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوا دکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کیا یہ دونوں ویمان آپس میں ٹکرا گئے ٹچ ہو گئے جب یہ کلابازیاں کر رہے تھے جو جنہوں نے جو آئی ویٹنسز ہیں ان کا کیا کہنا ہے پھرکل دیکھیں یہ جو کرتب دکھاتے ہیں کلابازی دکھاتے ہیں ان کے بیچ میں جو یہ جو آٹھ سے نو ائرکرافٹ کا ایک پورا سورے کرنگی ایروبیٹک ٹیم ہوتی ہے جو کی بہت قریب سے اڑتے ہوئے جو ہے اپنے جو کرتب کو دکھاتی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کیا واقعی ونگز دونوں کے آپس میں ٹکرائے تھے یا کیا ہوا تھا وہ ابھی جانت کے بعد پتہ لگ پائے گا لیکن تصویریں صاف دکھا رہی ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرائے تھے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دونوں جو پائلٹ ہیں وہ دونوں سورکشت ہوں انہیں کوئی زیادہ چوٹے نہ پہنچئے اس پر اپڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے یہاں کھاڑا میں لے کے ناگے بڑھنے کا وقت ہو گیا موسیقی